بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی کبینہ میں ایک بڑے پیمانے پر ردو بدل کی گئی ہے یہ گونڈ نیوز ہے میں اسے اچھی خبری بولوں گا کیسے جی پردیشیوں کو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں جی میں سعودی کبینہ میں ایک بڑے پیمانے پر ردو بدل ہو چکی ہے اور اس میں سرے فریس محمد بن سلمان کو رکھا گیا ہے یعنی کہ محمد بن سلمان کو بھائی پہلے آپ کو پتا ہے جی سعودی خان آپ کو وہ شاہی خاندہ نے چلتا ہے یہ ایسا کہ ہماری کنٹری میں ہوتا ہے یہ بندہ جی وزیر آدم ہے یہ صدر ہے یہ فلان یہ فلان ہر اچھا سعودی میں بھی ایسے ہوتے ہیں وزیر تلیم ہیں وزیر دفاع ہیں وزیر خاتی ہیں وزیر صحت ہیں وزیر مکتب عمل ہیں تو ایسے ہوتا ہے لیکن وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ایک شاہی خاندہ ہے انہی میں سے سب ہوتے ہیں ابھی جو یہ سو پلس بندوں کی لیسٹ ہے میں یہاں پر بندوں کے نام بتانے پیٹھوں گا تو ویڈیو لمبی ہوتی ہے ہم مطلب کے اوپر بات کریں گے یعنی کہ گیر ملکیوں کو پردیسیوں کو کوئی بینیفٹ ملنے والا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ محمد بن سلمان کو یہاں پر میں دیکھا تھا ان کو بنا دیا گیا ہے امیر محمد بن سلمان رئیسیہ المجلس الوزرا یعنی کہ سمپل لفاظ میں وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے ان کو یعنی کہ جتنے بھی وزیر ہیں ابھی سعودی ریبیاں میں یعنی کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے وزیر صحت ہیں وزیر مکتب عمل ہیں وزیر دفاع ہیں وزیر خاردی ہیں ہر شہر کے جو امیر ہیں ان کی جو ستارت ہوگی ابھی محمد بن سلمان خود کریں گے ان کو یہ ہوتا مل گیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ سلمان بن عبدالعزیز جو ان کے والد ہے جی وہ بیٹھتے تھے وہ بھی بیٹھیں گے لیکن ابھی یہ ستارت خود سنبھالیں گے جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں خالد بن سلمان ان کو وزیر دفاع بنا دیا گیا ہے اور پہلے وہ نائب وزیر دفاع تھے ابھی ان کو مکمل کنٹرول اس چیز کے اوپر نے دیا گیا ہے تو جیسا کہ پاکستان میں رانہ سراولہ اس وقت ہے جی وزیر دفاع اس وقت ہے سعودی ریبیق کے خالد بن سلمان محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی وزیر دفاع ہو چکے ہیں ابھی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے محمد بن سلمان کو ماشاءاللہ ایک اچھی میں اچھا ان کی ان کی تو ترقی ہوئی نا ایک اچھا اقدام ہے میں اس کو یہ بولوں گا پرتیسیوں کے لیے ان کی حکومت میں میں نے نہیں دیکھا ہے جی اکامہ فیس مزید بڑھی ہو یا سختی مزید بڑھگی ہو ہاں کچھ معاملات کو لے کا سختی ہوئی ہے لیکن اتنی نہیں زیادہ ہوئی ہے جیسا کہ دوہزار پارہ تیرہ میں آپ کو پتا ہے جی ہو چکی تھی یعنی کہ آپ اپنا ایک کام اپنا بہنہ ایک کام کام کے حساب سے کریں اپنی کفیل کے پاس چلے جائیں تو اس ٹیم تو باغر دور لگی ہوئی تھی تو بہرحال جی اب ابھی جو مکتب عمل کے مزیر ہیں یعنی کہ مکتب عمل کے جو امیر ہیں کوئی نہ کوئی اچھی خبر آئے گی یعنی کہ یا تو اکامہ میں کچھ طرح عزتوں پتل کی جائے گی ہو سکتا ہے اکامہ ایک سال سے بڑھا کر دو سال کا کرتی جائے یا اکامہ کی فیز کے مطلق کچھ نظرستانی کی جائے یا جن بندوں کے اکامہ وغیر ایکسپائر ہیں ان کو مزید سہولی آتی دے جائیں یا آپ کو کفیلوں سے مزید ازادی کے مطلق کچھ آپشن سامنے آ جائیں تو آنے والے کچھ دنوں میں اس کے مطلق مجھے پوری امید ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھی خبریں آئیں گی باگی آپ کا ایک کامہ اگر ایکسپائر ہے تو اس کے مطلق تو ابھی بھی ایک بہت اچھی سہولت میں اسے بولوں گا وہ یہ ہے جی پاکستانی سفارہ آپ وہاں سے خروج لگوالے اور نیو وزہ کے طور پر دوبارہ جا بھی سکتے ہیں یہ کیسے جی آپ سفارہ والے سے پوچھ بھی سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں گے بندہ مجھ سے ورسپ کے اوپر رابطہ کرتا ہے اور یہاں پر شاید میں اپنا ورسپ نمبر لکھ کر آپ کو دکھا بھی رکھا ہوں تو آپ کو اگر کوئی مسئلہ ادھر رابطہ کر لیں جے گا میں اس کے مطلق بندہ رابطہ کرتا ہے تو ان کو بھی اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں یعنی کوئی نہ کوئی مسئلہ وغیرہ ہو ان کا تو ایک اچھی نیوز ہے جی سعودی کبینہ میں بہت چینجیں کی جا چکی ہیں لیکن ہمیں تو اس ٹیم یہ مزا آئے گا جب اکاموں کے متعلق یا کفیلوں سے کچھ ازادی کے متعلق قوانین سامنے آئیں گے